مزدددبی دوستو عداب و تسلیمات آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فر یو میں آج جو شخصیت تشریف لا رہی ہے وہ ہے عروبہ اطنان کالم نگاری شاعری اور نس نگاری میں وہ اپنا لوہا منوا چکی ہے اور ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ تشریف لائیں اپنی کسی تحریر کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگہیں تو آج ہماری یہ درخواست انہوں نے قبول کر لی اور دیکھتے ہیں کہ حقائق میں انتظامیہ کیا کہتی ہے اردو عدبی گروپ حقائق اپسانہ نگاروں کی عماج کا ہے اور حقائق کی انتظامیہ نے آج عروبہ اطنان کا اپسانہ عشق عشق کا انتخاب کیا ہے اور ہم انتظامیہ کے سپاس گزار ہیں اور خاص کر عروبہ اطنان کے بھی اور آئیے عروبہ اطنان کا جو اپسانہ عشق عشق حقائق کی جانب سے آیا ہے حقائق کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج جو میں اپسانہ لے کے آپ کے خدمت میں پیش ہوئی ہوں اس کا نام عشق عشق ہے اور یہ پاکستان کی ایک مقبول ڈائجرس سچی کہانیوں میں بھی شائع ہو چکا ہے اور میری کتاب عشق عشق اپسانوی مجموعے میں بھی یہ شامل ہے اس چینل کو ٹی وی فور یو کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے آپ کا بہت شکریہ اب میں اپسانے کی طرف آتی ہوں ملاحظہ فرمائیے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخران وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اوہ یہ آواز یہ درد بابا سائن یہ کس کی آواز ہے کرن جو ابھی ابھی امریکہ سے پڑھائی مکمل کر گئے اپنے بابا سائن کے پاس آئی تھی تڑپ کر بولی ارے بیٹا یہ وہی چچے نظیر کا بیٹا ہے وہی جو صبح صبح دو دینے نہیں آتے تھے جن کا بیٹا دن بھر ہمارے ساتھ رہتا تھا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتا تھا بابا سائن نے اسے یاد دلایا ارے ہاں بابا سائن مجھے یاد آ گیا یہ وہی صدیق ہے نا جس کی بلوری آنکھیں تھی کرن کے جسم میں خوشی کی لہے دوڑ گئی اوہ تھکن جو سفر کی تھی ایک لمحے میں دور ہو گئی وہ تقریباً بھاگتے بھاگتے گیر تک پہنچی مگر وہ جا جکا تھا بابا سائن ہستے بے بولے ارے اوہ جھلی اب صدیق وہ والا صدیق نہیں رہا جسے تُو جانتی تھی اب تو تُو اسے دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی ترویش بن گیا ہے سب سے الگ طرق اپنی جھوپڑی بنا کے رہ رہا ہے اپنے باپ کا کاروبار چلا رہا ہے اور لو اللہ سے لگائی ہوئی ہے ترک دنیا کیے اپنے آپ میں مگر نظر آتا ہے کرن جو مچل کے اس کی جھلک دیکھنے کو گیر تک گئی تھی واپس پلٹ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے صدیق کی دھنگلی سی شبیح نظر آ رہی تھی سرخ سفید رنگ کالے سیاہ بال اور نظر کو خیرہ کر دینے والی اس کی بلوری آنکھیں وہ اکثر صدیق کو چھیڑتی صدیق اگر تم لڑکی ہوتے تو تمہارے عشق میں پورے گاؤں کے لڑکے ہوتے اور صدیق جھیند کر مزید سرخ ہو جاتا جبکہ کرن ہز دیتی ابتدائی تعلیم کرن نے گاؤں میں ہی حاصل کی وہ اور صدیق ایک ساتھ سکول جاتی ایک ساتھ دن کا زیادہ حصہ بتاتے بتاتے صدیق کی سنگت میں کرن بڑی بے فکر ہو جاتی تھی صدیق اس کا ہر کام کر دیا کرتا تھا اس کا سکول کا کام اس کو کہیں چھوڑنا لانا یہ سب ذمہ داریاں صدیق کی تھی کرن کی گھر والوں کو اس پر بہت اعتماد بھی تھا وہ تھا ہی ایسا ہر وقت نظریں نیچی کیے رکھتا ایک ہلکی سی مسکار اس کی شخصیت کا حصہ تھی کرن سے اس کو بڑا لگاؤ تھا کالے کالے لمبے بالوں والی چاندی سی رنگت اور بڑی بڑی ہنی جیسی آنکھوں والی کرن اسے بہت اچھی لگتی تھی مگر گزرتے وقت کے درمیان جانے کب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ گھر والوں کو صدیق کا گھر آنا برا لگنے لگا یوں صدیق پر پامندی لگا دی گئی پر گاہے با گاہے کھیت کھلیان وہ اس کی صدیق سے مد بھی ہوئی جاتی تھی وہ جب بھی صدیق سے ملتی صدیق کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی تیڑنے لگتی اور جس سے اس کی ولوری آنکھیں اور حسین لگنے لگتی وہ حیرت سے صدیق سے کہتی ارے صدیق تیری آنکھوں میں نمی کیوں ہیں تو رو رہا ہے تو وہ ہس پڑتا اور دھیرے سے کہتا یہ شکرانے کے آنسوں ہیں آج تکیرن کو بار سوچا بھی آپ صدیق ملا تو پوچھے گی پر جب دونوں ملتے کرن بلوری آنکھوں میں کھو کر سب بھول جاتی ظالم وقت جس کا کام گزردنا ہے گزرتا چلا گیا اور کرن صبح کی کرن کی طرح نکھرتی چلی گئی ایک دن صبح میں کرن کی آنکھیں کھولی تو اس نے گھر میں غیر معمولی شور اور حلچب محسوس کی گھبرا کر جب دیلان تک پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بابا سائی نے دادہ جانی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس نے ماں کانچل تھاما اور گھبرا کے بولی امم کیا ہوا یہ لوگ دادہ جانی کو کہاں لے جا رہے ہیں بیٹا دادہ جانی کی طبیعت اچھانک خراب ہو گئی تھی رات بھر گاؤں کے ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں اب ان کو شہر کے ہسپتار لے جایا جا رہا ہے امم نے جواب دیا کہ دنیا سے جانے کا وقت یاد آنے لگا وہ بری طرح روتی اور دادہ جانی کی طرف دھوڑی کہ بری طرح کسی سے ٹکرا گئی دیکھا تو وہی صدیق تھا جو دادہ جانی کی طبیعت کے خبر سنکے بھاگا بھاگا آیا تھا ایک لمحے کو دونوں کی نظر ملی اور پھر دونوں کو تو جیسے ایک لمحہ بھر کے لیے سکتا ہو گیا کرن کی حالت دیکھ کر صدیق بھی گھبرا گیا اور تسلی کے انداز میں بولا کرن پریشان نہ ہو میں دادہ جانی کا خیال رکھوں گا بس تم رو نہیں تمہیں یوں روتے دیکھ کر مجھے اور گھبرات ہو رہی ہے کہ تم کچھ نہ بولی اور اس نے نظریں جولا دی دادہ جانی کی حالت سمجھنے کے بجائے بھی گڑنے لگی ڈاکٹرز کے مطابق انسر جیسے موزی مرز دادہ جانی کو لاحق ہو گیا تھا ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دادہ جانی کو علاج کے گھر سے امریکہ بھیج دیا گیا دادہ جانی کے ساتھ چچا جانی امہ اور کرن بھی امریکہ گئے پھر فیصلہ کیا گیا کہ کرن وہیں اپنی بڑھائی کے سلسلہ جارے رکھے گی یوں محبت کی ایک کہانی شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی مگر کہانی جنم لے لے تو کوئی نہ کوئی مور تو ضرور لیتی ہے بے سبب ختم تو ہوتی ہی نہیں سو یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا کرن کے امریکہ جانے کے خبر صدیقے پر بجلی کی طرح گری وہ تڑپ کرے گیا وہ جو محض اس کے دیدار پر پوری زندگی گزارنے کو دیار تھا اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا دیل کی شور سے گھبرا کے اس نے تنہائی کو گلے لگا لیا مگر یہ روک تو ایسا روک ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جان لے وہ ثابت ہو جاتا ہے صدیق بہت پریشان تھا اس سے یہ حقیقت تسلیم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اب کرن کو کبھی دیکھنا پائے گا وہ غم سے نڈھا لو گیا تھا اسے یہ خیال بار بار ستا رہا تھا کہ اگر کرن کے دل میں بھی یہی جذبہ ہوا تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا پھر وہی وقت اس کے لیے مرہم ثابت ہوا اس نے خدا سے لو لگا لی اب ہر وقت وہ خدا کی تصور میں ڈوبا رہتا دوسری طرف کرن کو بھی بار بار صدیق کا خیال آتا رہتا مگر آہ ساہ سا وہ بھی غم زندگی میں مشغول ہوتی چلی گئی اور صدیق کی یاد ایک خوبصورت درد کی صورت نے اس کے لاشور میں کہیں تب کر رہ گئی چار برس بیٹ گئے چنگارے دب دو گئی تھی مگر بجھی نہیں تھی صدیق ہر دوسرے دن شام کو نکلتا اور بابا فرید کی یہ شار بلند آواز میں بولتا ہوا گلیوں گلیوں گھومتا جاتا لوگوں کو اس کا یہ انداز بہت پسند تھا سب صدیق سے محبت کرنے لگے اور صدیق نے خود کو خدا کی محبت میں ڈپو دیا کبھی دھا بھی وہ کیرن کے بابا سائن کی پنجائیت میں سلام کرنے ضرور جاتا جہاں بابا سائن محبت سے اسے اپنے بائیں طرف بٹھا دیتے جس پہ وہ خوش ہو جاتا آخر وہ دن بھی آئی ہی گیا جب کیرن کو اپنی دھرتی پلوٹنا تھا وہ گاؤں واپس آگئی وہی دنیا وہی کھیت کچھ بھی تو نہیں مطلب تھا چار سالوں میں گاؤں پہنچتے ہی اس نے ایک لمبیز سانس لی جیسے گاؤں کے خوشبو کو اپنی نس نس میں بس آنا جاتی ہو اور گھر کے دہلی اس پہ قدم رکھا اوف کتنا خوبصورت احساس ہے کہ رن نے سوچا وہ جس دنیا سے آئی تھی وہاں خوبصورتی تھی جدت تھی مگر یہاں ساتھ کی اپنایت خلوص تھا اسے کبھی بھی امریکہ پسند نہیں تھا وہاں نہ جسپے تھے نہ محمد تھے نہ خلوص تھا مسنوعی مسکراہت سجائے مسنوعات سے لے کے لوگوں کی سوچ تک سب مسنوعی وہ اپنے بیڈروم میں داخل ہوئی سب سے پہلے سامنے رکھی رائٹنگ ٹیبل پر نظر پڑی اور سامنے ہی وہ گھنٹی نظر آئی جو کبھی اس کے دو صدیق نے اس کو بڑھتے ہوئے دی تھی اور پھر اسے صدیق کی بلوری آنکھیں آتا گئے وہ سوچنے لگی نہ جانے صدیق اب کیا کیسا لگتا ہوگا تب آبا سائن کی آواز نے اسے اپنے خیالات کی دنیا سے واپس اس دنیا میں بلا لیا وہ جی بابا سائن کہتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی پیٹا تھک گئی ہوگی فریش ہو جاؤں پھر بات کرتے اب یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس محسوس کن آواز نے اسے اپنے تلسم میں جکر لیا جیسے بابا سائن سائن صدیقے کی آواز کہہ رہے تھے صدیقے شہر سے بابا سائن کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں شاید وہ ان کے بال بچے ہیں کسی نے یہ خبر صدیقے کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں کندیل روشن ہو گئی کاش یہ سچ ہو اگر ایسا ہے تو میری کرن بھی ساتھ ہوگی یہ سوچ آتے ہی اسے لگا کہ جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو مگر پھر دل کو سمجھایا ابھی جانا اچھا نہیں ہے وہ تمہیں وہ تمام وقت اپنے آپ کو سمجھاتا رہا اس کے اندر ایک طفان برپا تھا اور دل کہتا تھا صدیقے تو کیا کر رہا ہے چل جا کر کے رن سے مل مل لے مگر دل کی اس بے قرارے کے باوجود وہ خود پر جبر کر کے بیٹھا رہا شام کو کسی نے آ کر اسے کہا بابا سائن نے بلائے ہے جل دی آؤ اس پیغام پر وہ کھل اٹھا وہ تو پہلے ہی جانے کو تیار تھا جب پہنچا تو پتہ چلا کے رن کی طبیعت خراب ہے اسے کہہ ہو رہی ہے بابا سائن نے صدیقے کو ساتھ لے جانے کیلئے بھولایا تھا وہ سب شہر جا رہے تھے بابا سائن نے کرن کو تھاما ہوا تھا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہی تھی وہ تڑب اٹھا اور غیر ارادی طرف پر اس کی مو سے نکلا کرن کرن کیا ہوا پھر فورا اپنے نادانی کا احساس ہوا مگر وہ بھول چکا تھا گھپرا کے گھر ادھر دیکھنے لگا جلدی کر صدیقے گاڑی میں بیٹھ بی بی اور کرن بیٹا کو فورا شہر بھونجنا ہے رات ہونے کو ہے اور راستے میں جنگل بھی ہے بابا سائن نے کہا یہ جنگل ججوہتنی کے راستے میں تھا جلدی نکلنا بہت ضروری تھا وہ فورا چل دیئے مگر شام کی سیاہی مزید کالی ہونے لگی اور رات میں بدل گئی مگر یہ کسی کو علم نہ تھا کہ رات کی یہ سیاہی ان کا مقدر بنے گی راستے میں چند ڈاکوں نے ان کی گاڑی کو روک لیا سب کو گاڑی سے باہر نکال دیا صدیقے کو یہ فکر تھی کہ کرن کی طبیعت صحیح نہیں اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے اس نے ڈاکوں سے کہا دیکھو ہمارے ساتھ جو زنانی ہیں ان کی حالت صحیح نہیں تم نے جو لینا ہے لے لو اور ہمیں جانے دو ہمیں ہسپتال جانا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہی لڑکی چاہیے پرانا بدلہ ہے جو جکانا ہے ایک ڈاکوں نے کہا بابا سائی تڑپ اٹھے دیکھو میں نہیں جانتا تم کون ہو ہم سے کیا چاہتے ہو جانے دو خوف خدا کرو بدلہ دشمن سے لیا جاتا ہے اور ہمارے کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ڈاکوں میں سے درست قد والے ڈاکوں نے کہا تم چودری ہے عصار نواز نہیں بابا سائی چونک اٹھے یہ انہی کا نام تھا ہاں میں ہی ہوں پر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہم چودری اکرم دین کے بندے ہیں جن کے خاندان کے کچھ افراد کو تم نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا بابا سائی کو یاد آیا کہ زمینوں پر کچھ افراد پانی کی چوری کرتے تھے اور ان کا پانی چوری کر کے اپنی فصلوں میں لگا دیتے تھے اس طرح ان کے فصلے تباہ ہو رہی تھی ایک دن وہ لوگ پکڑے گئے تو بابا سائی نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا انہوں نے ڈاکووں کو جواب دیا دیکھو یہ پولیس کا ماملہ ہے پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی ہم نے ان کی مدد کی کوئی نقصان ہمارا کیونکہ نقصان ہمارا ہو رہا تھا ہم یہ بات کوٹ کے چہری میں حل کریں گے ابھی ہمیں جانے دو چودری یہ معمولی بات نہیں ہے ہماری عزت پر حرف آیا ہے جو چودری اکرم دین کبھی برداشت نہیں کرتا تم ہمارے آدمی چھوڑ دو ہم تمہاری عزت واپس لٹا دیں گے اتنا سننا تھا صدیقی کو غصہ آ گیا اس نے چیختے ہوئے کہا سن اے خبیز انسان تیری اتنی حمد کہ تُو بابا سائن سے اس انتاز میں بات کرے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور وہ آگے بڑھ کر اس ڈاکو پر جھپٹا یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ کسی کو بھی کچھ کرنے کا موقع نہ ملا وہ دونوں گتھن گتھا ہو گئے تھے اتنے میں گولی چلنے کی آواز ہے اور ایک ہلکی سی چیخ بھی سنائی دی یہ چیخ صدیقی کی تھی گولی اس کی کمر پر لگی تھی کیرن یہ سب دیکھ رہی تھی اور بری طرح چیخنے لگی اس صورتحال میں ڈاکو بھی گھبرا گئے اور فرار ہو گئے بابا سائن نے یہ سب دیکھ کر سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور صدیق کو جو کہ اب بے ہوش ہو چکا تھا اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا بابا سائن نے گاڑی کے رفتار پڑھا دی وہ جتنا تیز چلا سکتے تھے گاڑی چلا رہے تھے صدیق کا خون بہت تیزی سے بہرا تھا کیرن کا برا حال تھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی صدیق کو اس حالت میں دیکھے گی صدیق کے سر اس کے رانوں پہ تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑھ رہا تھا کیرن کو بحشت ہونے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اس کی آنکھوں کے آنسو صدیق کے چہرے کو دھو رہے تھے اسے وقت صدیق نے آنکھیں کھول دی اور پھر اگلے لمحے بند کر دی صدیق کے وہ اسے پکار رہی تھی بے خرارے کے انداز میں مگر صدیق اب بے ہوش ہو چکا تھا صدیقے صدیقے اپنی آنکھیں کھولو پلیس مجھ سے بات کرو کیرن کے دل محلینے والی آواز اس کی کانوں سے ٹکرا رہی تھی اس کا دل چاہا وہ کبھی آنکھیں نہ کھولے اور یہ آواز سنتا رہے مگر جب آواز میں نقاہت محسوس ہونے لگی تو اس نے آنکھیں کھول دی کیرن کا معصوم اور پاکیزہ چہرہ اس کے سامنے تھا وہ تو بالکل بھی نہیں بدلی تھی وہیں بڑی بڑی آنکھیں صدوان آب کشادہ بشانی جس پر پڑے گھنگ رہاڑے بال کے چھلے نہ جانے کتنی بار اس کا دل چاہتا تھا کہ ان گستاک چلوں کو اس کی کشادہ پیشک بشانی سے ہٹا دو وہ اس کے لئے بہت نزدیک تھی وہ اس وقت اس کے بہت بہت نزدیک تھی وہ سبتے کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا دل کہہ رہا تھا کاش وقت تھنگ جائے اور یہ منظر کبھی آنکھوں سے دور نہ ہو اس وقت ایک نامانوسی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اس نے مخاطب کی طرف دیکھا ایک شفیق سے حضرت نظر آئے جو شاید ڈاکٹر تھے انہوں نے صدی کو تسلی دیتے میں کہا بیٹا ہمت سے کاملو گولی تمہاری ریڑ کی ہڈی میں لگی ہے ہم تم کو اسلام آباد بھیج رہے ہیں وہاں تمہارا اچھا علاج ہوگا بس تمہیں ہمت نہیں ہارنا تب صدی کو احساس ہوا کہ اسے تو گولی لگی تھی وہ کرن کے احساس کے بعد تمام احساسات سے آ رہی ہو گیا تھا اس نے ہلنے کی کوشش کی اور تو اسے اندازہ ہوا اور ایک عذیتناک درد کی لہر اس کی وجود میں دوڑ گئی وہ خود کو حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا ایک ہلکی سی چیخ اس کے موہ سے نکلی کیرن مجھے کیا ہو گیا ہے میں تو ہل بھی نہیں پا رہا ہوں کیرن سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور اس کی آنکھوں میں عشق روان تھے ڈاکٹر صاحب نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا بیٹا تم بھی ابھی صدمے میں ہو جب نکلو گے تو سب صحیح ہو جائے گا مگر اندیشوں نے اسے گھیر لیا تھا کیرن ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہی تھی اسے یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ آج صدی کا اس کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے اس نے غور سے سوہے صدی کے کوئی دیکھا وہی پرگشش چہرہ جس میں اب نور بھی شامل ہو گیا تھا اس کے نقوش پہلے سے جیسے ہی تھے البتر کٹ کارٹ میں فرق آ گیا تھا جسم کے عذابیں مضبوط ہو گئے تھے کیرن سے رہتے ہوئے نظریں اسے ہٹا لی کہ کہیں صدی کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے اور گھبر آ کے دائمہ دیکھنے لگی جیسے کسی نے اس کی چوری نہ پکڑ لی ہو پھر پلٹ کے جانے لگی کہ ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی انسان چوری کرتا ہے تو اسے سزا کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے وہ سم ہو کر رہ گئی کیا صدی کے نے اس کی چوری پکڑ لی تھی کیا وہ ہوش میں آ گیا تھا وہ گھبر آ کے پلٹی ابھی کچھ بولنے کے لیے اس نے لب کھولے ہی تھی جگڑ گئی کیرن تم نے بتایا بھی نہیں چلی گئی یہ تو غلط ہے نا میں تمہیں ڈھونٹا ہی رہ گیا کیرن کیا جواب دیتی خموش رہی جواب تو دو کیا میری یاد تمہیں ایک بار بھی نہ آئی کیرن جواب میں پھر بھی نہ ملا تو اس نے کیرن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسوں کو اکریلا بند ہونے کے لیے تیار تھا کیرن تم رو رہی ہو نہیں یہ شکرانے کے آنسوں ہیں اور کیرن فوراں کمرے سے نکل گئی صدیق کو آج سمجھ میں آئی کہ کیرن کیوں سوال کرتی تھی کیا جواب سننا چاہتی تھی یہ سچی محبت تھی جو شاہوں کو گدا ظالم کو مجبور بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے یہی محبت ہے جو عشقی مجازی سے سفر کرتی ہے اور اختتام عشقی حقیقے پر ہوتا ہے جب عشق میں کوئی دھوپتا ہے تو پھر دھوپتا چلا جاتا ہے اپنے رب میں گم ہو جاتا ہے اس رب کا شکر ادا کرتا ہے جس سے یہ میٹھا میٹھا درد اس کو بکشا آج صدیق کو اس کے رب نے نواز دیا تھا کیرن کے جواب سے اسے ایسا خزانہ مل گیا تھا کہ اب کوئی ملال نہیں تھا کوئی شکوا کوئی شکایت نہ تھی بس ایک درد تھا جو سب پہ بھاری تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے مگر وہی شکرانے کے اس نے اپنی آنکھیں مون گئی صدیق کو اسلام آباد کے مہنگے ترین ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اور علاج شروع ہو گیا گولی تو اسی وقت ڈاکٹرز نے نکال دی تھی مگر ایک ہڈی کو جو نقصان ہوا تھا اس کا اندازہ لگانا باقی تھا کچھ ریپورٹیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز نے حتمی جواب دیا کہ صدیق کی ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہیں وہ اب کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا کرن پر یہ خبر بجلی بن کے گری مگر اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور مطمئن ہو گئی بابا سائی کو جب خبر ملی کہ صدیق کی ٹانگیں ناکارہ ہو گئی ہیں تو وہ بہت دکھی ہو گئے انہوں نے فوری فیصلہ کر لیا کہ صدیق کو وہ اپنی حویلی منتقل کر دیں گے اور اپنے ایک خدمتگار کو اس کی دیکھنبال کے لیے رکھ لیا مگر انہیں نہیں خبر دی کہ ان کی بیٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے چند روز کے بعد صدیق کو حویلی لے جایا گیا اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا وہ تو ان میں سے تھا جو رب کے رضا میں راضی رہتے ہیں مگر اسے کرن کی فکر تھی کرن کا کیا ردہ میل ہوگا ردہ عمل ہوگا وہ جاننا چاہتا تھا کیا وہ اسے چھوڑ دے گی یا اپنا لے گی یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب اسے کرن ہی دے سکتی تھی وہ سوچتا رہا سوچتا رہا جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے آنکھیں مون گئی کرن نے دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ کر کھٹایا جب جواب نہ ملا تو واپس جانے کے لیے پلٹی اسی وقت جواب ملا کرن اگر جواب نہیں دوں گا تو کیا تم ایسے ہی چلی جایا کرو گی بینا بتائے کہ میں کن حالوں میں ہوں وہ ترب اٹھی اور بے اختیار اندر داخل ہوئے اور وہ صدیقی کے سامنے کھڑی بری طرح رو رہی تھی صدیق نے مسکرا کے کرن کی طرف دیکھا کرن تم فکر نہ کرو میں تمہاری راہ میں کبھی بھی حائل نہیں ہوگا تم کو ہم نے اپنی محبت سے آزاد کیا ہے چاہو یہ دنیا تمہارے لیے ہے میں نے اس دنیا کو پہلے ہی خیر بات کہہ دیا تھا تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتی ہو صدیق ہم اپنے زندگی سے الگ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میں نے محبت کی ہے تم سے خدا کے لیے سمجھو گرن اب میں وہ صدیق نہیں رہا جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کھیت کھلیان پار کراتا تھا میں کچھ نہیں ہوں ایک دن فنا ہونے کے لیے زندہ ہوں مجھے اپنے رب میں گم ہونا ہے مجھے اپنے مولا کی یاد میں عمر بتانی ہے تمہیں رساتھ نہیں دے سکو گی جلد یہ نظروں کی کندیلے بھی بجھ جائیں گی آہستہ ہر آس دم تو انہی لگی تب بھی تم کو بوش نکلنے لگوں گا تب میں تم کو بوش نکلنے لگوں گا میں یہ نہیں برداشت کر پاؤں گا سو تم چلی جاؤ بہت دور چلی جاؤ اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگا اور آہستہ اپنے آپ سے وہ بیگانہ ہونے لگا اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ کرن اسے بکار رہی ہے صبح فجر کے وقت بابا سائی صدیقی کمرے میں آئے وہ نماز فجر میں مشغول تھا بابا سائی وہیں بیٹھ گئے اس کی فارح ہونے کے انتظار کرنے لگے جب وہ بارگاہی الہی سے واپس آیا تو انہوں نے اس کا حال پوچھا صدیق کیسے ہو بیٹا کوئی تکلیف یا مشکل تو نہیں صدیق نے بہت اتمنان سے جواب دیا نہیں بابا میں بے عدوی کے معافی چاہتا ہوں آپ میرے پاس خود آئے اور میں آپ کے احترامے کھڑا بھی نہیں آؤ پایا نہیں بیٹا تم نے کبھی ہم سے بہت بھی نہیں کی بلکہ تم نے تو ہماری عزت کے لیے اپنی تانگے تک قربان کر دی ہے ہم تم سے بہت شرمندہ ہے بابا سائی کیاں کے عشق پار تھی بابا سائی خدا کے لیے ہمیں شرمندہ نہ گیجئے میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور ہونے کو کون ٹال سکتا ہے آزمائش تو ہر ایک کے حصے میں آتی ہے میرے حصے میں بھی اس طرح سے لکھی تھی اگر ہو سکے تو مجھے مجھ پر ایک احسان کر دیں وہ تھوڑی دیر کیلئے رکا بیٹا کہو کیا کہتے ہو میں اپنے آستانے میں واپس جانا چاہتا ہوں بحسوں کا بارہ میرے والد نے شاید اسی لیے میرے نام کیا تھا اس کی کمائی میرے لیے کافی ہے وہاں موجود خدمتکار میری دیکھ بالکر کے لیے موجود ہیں بس آپ مجھے واپس میرے ہمارے آستانے میں بھیج دیں جب صدیق کا اسرار بڑھا تو بابا سائی نے صدیق کو اس کے آستانے میں بھیجوا دیا صدیق نے اپنے آستانے کا جہزہ لیا اور اب کا شکر ادا کرنے کے لیے دو نفل ادا کیے خدا نے اسے اس قابل تو رکھا کہ وہ خود اپنا بار اٹھا سکتا تھا وہ ہاتھ پھیلانے اور سر چھپانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں تھا تھوڑی دیر میں ہی اس کے خدمتکار حاضر ہو گئے جن کو بابا سائی نے بھی خان سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر طرح سے صدیق کا خیال رکھیں صدیق نے سب سے پہلے مشکور کو بلایا جو اس کا ہم عمر اور ساتھی بھی تھا مشکور تم دیکھو آج میں اس حال میں تمہارے سامنے ہوں تم حالات کے سامنے میرے ساتھ دے سکو گے ان تمام حالات کا مشکور جو صدیق کے حال دل سے پوری طرح واقف تھا اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ہم ہر دم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں صدیق نے اسے سینے سے لگا لیا اور مشکور بری طرح رو پڑا وہ دن اور راہ صدیق کے ساتھ سائی کی طرح رہا اور اس کے صبر پر حیران ہوتا صدیق نے اپنے آپ کو قیادِ الٰہی میں گم کر دیا تھا اس روز اثر کی نماز سے فارغ ہو کر خدا کی تصمیح مشکول تھا کہ مشکور نے اسے اطلاع دی کہ کیرن اسے ملنا چاہتی ہے پہلے تو اس نے انکار کر دیا پھر خود ہی بلایا اچھا جاؤ اندر آنے دو کہیں وہ قیامت کے دن ہمارے گرے بار نہ پکڑ لیں مشکور بہت چلا گیا چند لمحوں کے بعد کیرن اس کے آستانے میں داخل ہوئی اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا صدیق نے نظریں جھکائیں ہوئی تھی کیرن نے اسلام کیا والیکم اسلام کہو کیسے آنا ہوا صدیق تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے مجھے خود سے الگ کر دیا کیا تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے کہ میں ان حالات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی میں روز جیتی ہوں اور روز مرتی ہوں اگر تم کا تعلق کرنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر کا پیالہ کیوں نہیں بلا دیتے مجھے اس عذاب سے نکالو تمہارے بنا جینا محال ہے صدیق خوش خاموشی سے نظریں جھکائیں سنتا رہا جب کیرن خاموش ہوئی تو اس نے کہا کیرن یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں چاہا بہت ٹوٹ کر چاہا اب بھی اتنی ہی شدت سے چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا مگر تمہیں اپنانے سے انکار کرتا ہوں تم میرے اور میرے دب رب کے درمیان بندش بننے کا باعث بن سکتی ہو اگر اب تم میرے اور میرے رب کے درمیان نہ آجاؤ میں اس سے ڈرتا ہوں میں نے خود کو خدا کے رضا میں رازی کر لیا ہے اور دنیاوی فرگوں سے موڑ لیا ہے تمہارے آنے سے میں دنیا داری میں پھر مشغول ہو جاؤں گا جو میں کتن نہیں چاہتا لہٰذا جن قدموں سے چل کر تم آئی ہو انہی قدموں سے واپس سے لی جاؤ اور اپنا جہان آباد کرو کیرن تڑپ کر بولی یہ سزا بہت کٹھن ہے صدیقے میں مر جاؤں گی تم ایک بار میری آنکھوں میں تو دیکھو صدیقے نے اپنا موڑ لیا اور انتہائے مضبوط لہجے میں کہا کیرن تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میری آواز میں سختی آ جائے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے عدب ہو جاؤں اگر ایسا ہی ہے صدیقے تو میرا فیصلہ بھی سن لو میں بھی اپنا گھر آباد نہیں کروں گا اور تمام عمر تمہارے انتظار میں گزار دوں گی وہ اب اپنے ناکام ہوتی محبت کے دکھ سے کانپ رہی تھی صدیقے میں مشکور پواز دی مشکور جاؤ کرن بی بی کو عزت کے ساتھ ان کی حویلی میں چھوڑا بہت مہربانی تمہارے صدیقے میں خود چلی جاؤں گی بس اتنا کرم کر دو کہ مجھے اتنا بتا دو میرا قصور کیا تھا جس کی صدر مجھے اس جدائی کی صورت میں دی ہے بس وجہ بتا دو میں چلی جاؤں گی کم اس کو مروں گی تو یہ دکھ لی کر نہیں کہ میرے محبت نے بلا وجہ مجھے محبت کے راہ میں تنہائی کا عذاب چھیلنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا صدیق کی برداشت پر جواب دے لی لگی اس نے کرن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم کیوں زید کرتی ہو کہ رکھ میں بدل گیا ہوں تم آزاد دنیا کی باسی ہو دیکھو تم میرا ساتھ نہ دے پاؤگی میں تو دنیا سے وہ موڑ کے عشق حقیقی کو اپنا چکا ہوں تمہارے لیے میرے ساتھ قدم سے قدم میں لانا مشکل ہو جائے گا صدیقے مجھے صرف اور صرف تمہارا ساتھ چاہیے تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گی کرن نے مضبوط لہجے میں کہا ٹھیک ہے کرن ابھی تم جاؤ میں استخارہ کروں گا اور پھر تم کو جواب دوں گا کرن کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ خوشی کی مارے رونے لگی صدیق بے قرار ہو گیا ارے یہ آنسوں کیوں وہ دھیرے سے مسکرائے شکرانے کی ہیں صدیقے دیکھو میں وفا اور محبت کا بیام ہوں مجھے پتہ ہے تم سچ اور محبت سچے اور محبت کرنے والے ہو دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک قضا اور دوسری رضا ہم ملے یہ اللہ کے رضا نہ تمہارا قصور نہ میرا قصور مگر اگر نہ ملے تو پھر قضا یاد اکھنا میں بھی جینا پاؤں گی یہ کہہ کر وہ پلٹی ہو اس کے آستانے سے نکل گئے صدیق کے ذب کے تمام بندھن ٹور گئے اس نے بے دردے سے اپنی دونوں آنکھیں مسل ڈالی جو اس وقت چکلے کھا رہی تھی کہ صدیقہ ابھی کے رن سے بہت محبت کرتا ہے صدیق نے عشاء کی نماز ادا کی اور دو نفل ادا کر کے استخارے کی دعا پڑھے اور کربٹ لے کر دل میں دعا مانگی کہ اے رب تو بڑا غفور و رحیم ہے تیرے در پہ آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوگتا میں تیرا عاشق طلبگار ہوں میرے لئے جو بہتر ہو وہ کر اور مجھے اس امتحان سے نکال بے شک تو سب سے عظیم ہے اور تیرے فیصلے میں بھلائی بھلائی ہے یہ دعا کر کے وہ سو گیا صبح فجر کے وقت مشکور آستانے میں داخل ہوا اس نے آواز لگائی صدیق بھائی روز مجھے اٹھاتے ہو آج میں اٹھا رہا ہوں خیر تو ہے جب دو تین آوازوں کے بعد بھی آواز نہ آئی تو مشکور کو حیرت ہوئی صدیق کروٹ سے لیٹا ہوا تھا جب اس نے چھوا تو برف کی طرح تھنڈا ہو رہا تھا مشکور کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکلا اس نے شور مچا کے لوگوں کو اکھٹا کر لیا سب لوگ پریشان تھے گاؤں کے ڈاکٹر کو بلائیا گیا اس نے چیک کر کے بتایا صدیق کو اس دنیا سے گزرے کوئی چار گھنٹے گزر چکے ہیں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جو سنتا اس کی آنکھیں عشق پار ہو جاتی صدیق کو گاؤں کا ہر فر چاہتا تھا جب یہ خبر بابا سائن تک پہنچی تو وہ بھی تڑب اٹھے اور فوراں کرن کی کمرے کی طرح بڑھے تاکہ اسے اس تکلیفت خبر کی اطلاع دے سکے ساتھ ہی وہ حیران تھے کہ آج کرن بھی فجر کی تائم نہیں اٹھی انہوں نے کرن کو آواز دی کرن بیٹا اٹھو دیکھو سورج نکل آیا ہے روز تم ہمیں اٹھاتی ہو آج تم نے ہمیں فجر میں بھی نہیں اٹھایا جب کرن نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی قریب آئے اور اسے ہلایا پر جب یہ دیکھ کر کہ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہے وہ گھپرا گئے اور بری طرح کرن کو ہلانے لگے پر کرن میں جان ہوتی تو جنبش آتی اس نے بھی جہان فانی سے کوچ کر لیا تھا بابا سائن کو سکتا ہو گیا فورن ڈاکٹر کو بلایا انہوں نے یہی اطلاع دی کہ کرن کے جسم سے روکو نکلے کم و بیش چار گھنٹے گزار چکے ہیں گاؤں میں جس نے بھی یہ خبر سنی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا سب نے کرن اور صدی کے کوئی ایک ساتھ بڑے ہوتے ریکھا تھا ان کے لازوال محبت سے سب آشنا تھے اور دل ہی دل میں اس پاکیزہ محبت کے قائل بھی تھے سب کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ محبت پاکیزہ تھی خدا کو اس محبت کو رسوائی منظور نہ تھی اس نے ان عاشقوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا وہ بے شک سب سے سب جانتا ہے اور دلوں کے بھید بھی جانتا ہے صدیق اور کرن کو ساتھ ساتھ دفن کیا گیا دنیا میں تو انہیں قربت نصیب نہ ہوئی پر مننے کے بعد ان کی قبریں پہلو با پہلو تھی محبت کی یہ لازوال داستان ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ زدے آم ہوئی بے شمار پاکیزہ بے شک پاکیزہ محبت امر ہو جاتی ہے اور اس کی پاکیزکی کی خود دل گواہی دیتا ہے آج بھی کرن اور صدیقی کی قبر ساتھ ساتھ موجود ہیں دل والے وہاں کے ضرور فاتحہ پڑھتے ہیں اور عقیتت کی پھول چڑھاتے ہیں میں جب ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے چاہتی ہوں تو مجھے انتہائی محسور گن آواز اپنی اردگر سنائی دیتی ہے جیسے صدیق حضرت بابا فرید گنشکر کا کلان گنگنہ آ رہا ہوں اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا کوئی پڑھنے